اللہ ہوا اللہ ہوا سلوہ علیہ با آلہی وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جاغا اقائد و عبادات مرتب مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی الازہری سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامعہ رزویہ لاہور ترتیب جدید شکور احمد زیاء سیالوی ٹاپک نمبر دو اللہ عزوجل کے بارے میں اقائد سوال نمبر ایک اللہ عزوجل کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے الجواب اللہ عزوجل ہر جگہ موجود ہے مگر ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہ تمام عیبوں سے پاک ہے کائنات کا نظام اس کے حکم اور اجازت سے چل رہا ہے سوال نمبر دو اللہ عزوجل بھی سنتا ہے اور عسان بھی سنتا ہے کیا یہ شرک نہیں الجواب نہیں کیونکہ شرک یہ ہے کہ بندے کی صفت کو اللہ عزوجل کی صفت کے برابر مانا جائے جبکہ بندے کا سننا اور اللہ عزوجل کا سننا برابر نہیں کیونکہ اللہ عزوجل اپنی طاقت سے سنتا ہے جبکہ انسان اللہ عزوجل کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے نیز انسان کانوں سے سنتا ہے جبکہ اللہ عزوجل کانوں اور دیگر آزاز سے پاک ہے سوال نمبر تین اس کی قرآن کریم میں کوئی مثال دیں الجواب قرآن کریم میں ہے کہ مسلمانوں کو یوں کہنا چاہیے سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے دیں گے یعنی اللہ عزوجل بھی دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیں گے لیکن یہ شرک نہیں کیونکہ اللہ عزوجل خود دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دیئے ہوئے خزانوں سے دیں گے سوال نمبر چار اللہ عزوجل کے لئے مفرد یعنی واحد کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا جمع کا الجواب جمع کا لفظ استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن مفرد کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے یعنی یوں کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ عزوجل رزق دیتے ہیں مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے اللہ عزوجل رزق دیتا ہے سوال نمبر پانچ اللہ عزوجل کے لئے جہت یعنی جانب یا مکان بیان کرنا کیسا ہے الجواب اللہ عزوجل کے لئے کوئی جہت یا مکان نہیں بلکہ وہ موجود ہے اس لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ رزق دینے والا اوپر ہے سوال نمبر چھے عقیدہ تقدیر کیا ہے الجواب انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور جو کچھ بھی کہنات میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ عزوجل کو پہلے سے معلوم تھا اور اس نے اپنی حکمت کی مطابق ہر چیز کا فیصلہ کر کے اسے لکھوا دیا اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں سوال نمبر سات پھر تو انسان مجبور ہے اور اسے کسی چیز کا اختیار نہیں الجواب بات یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہمیں کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا سلو والے غیبہ آلہی سلو والے غیبہ آلہی اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ سلام separated اور سلام جیسا کہتے ہیں ایک لیده